بھارتی تعلیم پر ان کی سکیلز پر پوری دنیا جو ہے وہ بھروسہ کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ان کے لیے ویزا فری انٹریز ہو رہی ہیں ان کو ویزے زیادہ مل رہے ہیں پاکستانی کو دھکے مار کے وہاں سے باہر نکالا جا رہا ہے تو کیا باقی آج بھارت نے پاکستان کو مو توڑ جواب دیا ہر فیلڈ میں ہر سیکٹر میں دیکھیں ایک بات ہے جب جذبے کی بات آئے گی نا تو وہ پاکستانی قوم کسی بھی ملک سے پیچھے نہیں جذبہ اپنے ملک کا اپنے اسلام کے بارے اس میں بھی یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گی جذبہ اپنے ملک کے بارے جیسے دیکھیں کتر کی جنگ میں جب جنگ لگی ہوئی تھی ملک کا طرح مور جہان کے گانے کے وہ وہ کیا نام اس کا پتہ پہ نہیں بکتے تو لوگوں نے کتنا جذبے کے ساتھ آگے بارٹر پہ گین لڑنے کے لیے کتر ہمار گئے تھے کتر ہار گیا تھے لیکن چاہے ہار گیا تھے لیکن ہمارا جذبہ کم نہیں ہوا اس وقت بھی ہمارے پنتالی شہروں نے نو سو پنتالی مارے تھے ایک سیکنڈ وہ اس وقت کا رکاٹ ہے میں جذبے کی نہیں بات کر رہی میں جذبے کی بات کر رہی ہوں محیشت میں جذبہ اس وقت لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں اکانومی لاؤ بھئی وہ نہیں آ سکتا وہ پاکستان میں وہ ایک ہی صورت میں صرف لڑنے کے جذبے ہیں ہم سب نے وہ اس لیے وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو حکم رہانے سب سے وہ پاورفل ہونا چاہیے اور وہ ڈنڈے ہمارے قوم کو کہ جو اپنی لائن سے لائن کراس کرتا کوئی بھی پبلک میں تو اس کو اپنے دائرے میں رکھے آپ نے جنگوں کی بات کیا ہے دیکھیں بھارت نے بغیر جنگیں کیے اپنی اکانومی کو پانچویں نمبر پر پہنچا دیا انہوں نے بغیر جنگ کیے آج پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں وہ آج یہی کرتے کرتے ہیں پانچویں نمبر پر آگیا ہے وہ میند زیادہ کرتے ہیں ہم کھاتے ہیں سوتے ہیں وہ میند زیادہ کرتے ہیں وہ غریب لوگ ہیں ہاں وہ غریب بھارتی غریب ہے ہمارے پاکستان میں عوام سے غریب لوگ ہیں کیسے غریب ہے وہ اللہ کی قسم میں کھا کے کہہ سکتا ہوں وہ ان کے پاس ایسے سے ان کے صوبے ہیں کہ جہاں پہ نا وہ ان کے پاس پہنٹے تو شلٹ نہیں ہے شلٹے تو پہنٹ نہیں ہے اس کی سٹک گئی ہے وہ گلی گلی کچھے میں تو آپ جائیں تو چار بھائی نہیں ان کے گھروں میں آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کی نئی ریپورٹ آئی ہے اس میں بھارت تو کہا ہے پاکستان 52 نمبر پہ آئے ہے 52 نمبر پہ آئے گربت کے لحاظ سے اور انہوں نے یہ بھی ریپورٹ شائع کی ہے کہ بھارت کی گربت بہت کم ہو گئی ہے نہ 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 میں نہیں مانسے آپ ان کو جا کے بیزر کر دیں ان کا رینٹ سینڈ ان کا پہننے کا نظام ان کا کھاننے کا نظام ابھی بھی آج بھی کو پتہوں میں کھانا ڈال کے کھا رہے ہیں بھارت بہت آگے نکل گیا یہ 1947 نہیں چل رہا وہ نہیں 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 کوئی آگے ہوگے نہیں نکل ہمارا پاکستان آگے تلین کے لیے آج سے وہ چاہے آگے ہو لیکن گربت کے لیے آج سے وہ بہت نیچلی سطح پہ نے ابھی بتایا تو دیئے کیا آپ گربت بھی آگے ہیں بھارت سے اب پیچھے کیا رہ گیا ہے ہم زیادہ گربت نہیں نہیں آئی ہے سروے ہوئے نہیں نہیں وہ یہ غلط بات سروے ہوئے ہیں نہیں نہیں یہ غلط بات کیوں نہیں کیوں اس میں کوئی شک نہیں کیا ان کا جو کہنا کہ as compared to پاکستان ان کا ایڈکیشن لٹریسی کا جو ہے ریٹ وہ زیادہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ جہالت میں بھی وہ زیادہ ہے جہالت میں کیسے زیادہ ہے وہاں پر خواتین کے حوالت وہاں پر جس طرح پاکستان میں ازاد ہے نا مومن مومن ازاد ہے آپ میں سمجھتی ہوں ڈیلی بیسس پہ یہاں پر کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتی آپ کو پتہ ہے ہوتی ہے میں وہی تو بات کر رہی ہوں کہ یہاں پر ریشو کم ہے انڈیا میں زیادہ ہے اوورال بات کر رہی ہوں وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں میرے پاہی آپ کو میں بولتا ہوں کہ آپ بھارت کا خود ویزر کر کے آئے ان کا کھانے کا ان کا رہنے کا نظام دیکھے خدا کو حسنہ زدان کہ آپ بتائیں کہ وہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کیا بھیکتا ہے جو جو وہاں پر لوگ بڑے بڑے لوگ گئے ہیں نا وہاں پر وہ سارے ان کی تعریف کر کے ہے کہ یہ کتنی گربت سے یہ لوگ باہر نکلے ہیں کتنی اچھی ان کی اکانومی ہے کتنی ڈیبلپڈ ان کی سڑکیں آئی ایم ایم ایف والے ہیں یا دوسرے بڑے بڑے لوگ جاتے وہ بڑے بڑے سیٹھی میں جاتے ہیں نہیں وہ گلیوں کوچوں میں بھی جاتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں سنیں بل گیٹس کا بتا آپ کو بل گیٹس کا دلی گیٹس بل گیٹس بل گیٹس بل گیٹس وہ گیا تھا ریسنٹلی ان کے گلی محلے میں گیا تھا وہاں جا کر اس نے چائے بھی وہاں جا کر ان کے ڈیبلپمنٹ سارے دیکھیں انہوں نے تک تعریف کر دی نہیں 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 وہ جو ایسے گلیوں میں جاتے ہیں ہم نہیں اسی باسی با وہ پہلے ہی ان کو انفرمیشن ہوتی ہے کہ ہمارے ہیں فلان بندہ فلان گلی میں آرہا ہے ان کو کوئی انفرمیشن نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے آپ سے زیادہ گریب ملک ہے نا بہت گریب ہے آپ سے زیادہ گریب ملک ہے پھر وہاں آپ سے زیادہ انڈسٹریز کیسے ہیں پھر وہاں وہ لوگ اپنی لوگوں کی بے روزگاری کام کیسے کر رہے ہیں انڈسٹریز زیادہ ان کے کاروبار زیادہ وہ کام کرتے ہیں رات دن کام کرتے کھانے کے لیے ہمارے یہاں کام بھی نہیں کرتے کھانے کو زیادہ یہ کیا سن رہا ہوں باغل بن جو سڑکوں پہ پتھر ڈال دیں لک ڈال دیں یہ رات کے یہاں پر بھی آپ دیکھیں ڈھیرو مانگنے یہاں پہ کم ہے یہ دیکھیں لاہور کا ہمارے بھیکاری باہر کے ممالک دھکے مارک باہر نکال رہے ہیں کسی باتیں کر رہے ہیں یہ مال روٹے لاہور کا یہاں پہ ایک بھی عورت دکھا دے جو سڑک پہ کام کر رہی ہے میں اگر آپ کو وہاں آگے جا کے دکھا دوں سو روز تو میرے پاس آتی ہیں ہمارے بھیکاری باہر کے ملک الاد مارک باہر نکال رہے ہیں یہ لاہور پہ کچھ سڑکوں پہ کام کر رہی کوئی عورت نہیں دکھائی نہیں ہوتی ڈھیرو ہے ڈھیرو ہے روز آپ نے پھر دیکھی ہی نہیں ہے پیچھنے والی ہوں گی چیزیں مانگنے والی ہے میرے بھائی مانگنے والی ہوں گی نا وہ ان کی تو عادت ہے کام آپ پرے پیائی تو عادت ہے ہاں ویل ڈن ڈالیاں ہونی چاہیے ہمارے لیے نہیں وہ تو مانگنا مانگنا اچھی بات ہے نہیں اچھی بات ہی نہیں ماما جو مانگتی وہ گھر ہمیں کام کرے چھوڑے کس طریقے سے ہم بھارت کے مقابلے پر آ سکتے ہیں ڈلی ڈلی کیا کہہ رہے ہیں ڈلی ڈلی سوری یہ بھم بھائی جو بڑا ان کا سیٹھی ہے وہاں پہ عورتے رات اور دن پہ سرکوں پہ کام کرتی ہیں اچھی بات ہے کریں نینت کر رہی ہیں تو وہ غریب ہے نا تبھی تو کام کرتی ہیں کیلئے حکومت کام بھی تو کر رہے ہیں اس بہو کا ڈراما دیکھتی کی پہ لگا ہے کھانا کھا کے کھانے پینے کو زیادہ یہ ان کے گھروں میں چہل پہلے پہلے یعنی پاکستانی بڑے خوش آل ہے بڑے خوش آل قوم ہے وہ لوگ جن کو آٹا نصیب نہیں ہوتا تھوڑے سے علاقے میں غریب لوگ ہیں کچھ لیکنی کا یونٹ کتنے نہیں وہ مہنگا ہو گیا ابھی دیکھیں میں آپ کے ایک بات کا مجھے جواب دیں پاکستان کی جو حکومت ہے وہ عوام کو چیک کرتی مجھے نہیں بتا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں گا میں اپنے اندازہ سے کہہ رہا ہوں گا میری اپنی سوچ ہے کیسے ابھی ایک لیٹر کی پانی کی پانی کی ایک سوال پوچھوں گی پانی ایک لیٹر پہ کھلیز کے بھی رہا ہے وہ رام سے بھی رہا آپ نے کہا ہے ہم بڑی خوش آل قوم ہے ہمارے بھیکاری پھر باہر کے ممالک کیوں پکڑتے اور ہمارے کوئی سوہ کے تعداد میں ہزاروں لکھوں کی تعداد میں انہوں نے پکڑے انہوں نے یہ بھی کہا بھیک کا نیٹورک بنایا ہوا ہے اتنی اچھی قوم ہے نا ہماری مطلب پڑی لکھی ایجوکیٹڈ خوش آل قوم ہے بھیکاری کیوں ملتے ہیں پھر ہمارے اور یہاں پر بھی ملتے ہیں باہر کے کنٹریز میں بھی ملتے ہیں ہمارے ہی ملتے ہیں ہمارے ہی ملتے ہیں ہمارے ہی ملتے ہیں ہر کنٹری میں یہ بھی وہ کالے کالے جو وہ بھی ادھر مانگتے ہیں چل چوٹا آج وہ تعلیم میں ان کا لوہا مانا جا رہا ہے ان کنٹریز پر جو کنٹریز پہلے کبھی ہم پر راج کیا کرتی تھی اس بار میں آپ کیا کہتے ہیں بھارت کا تعلیمی نظام اور بھارت کی سکلز کے بارے میں کیا کہیں گی کیا فرق ہے ان میں ہم میں ان کی زیادہ ہے سکلز اب پاکستان میں وہ کم ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو اس چیز کو یہ فرق ختم ہوتا جائے گا انشاءاللہ اچھا دنیا تو چاہیے انڈینز ہی چاہیے کیوں کیونکہ انڈینز یہاں پہ ایک مین اور وجہ یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ فراڈ یہاں پہ زیادہ یہاں پہ زیادہ یہاں پر فراڈ زیادہ لوگ پہلے سوچتے ہیں کہ دو نمبری ہم نے کیسے کرنی ہے اس لئے وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے یہ نہ کہیں کہ یہاں پہ سکلز نہیں ہیں یہاں پہ بہت اچھی سکلز ہیں لیکن یہاں پہ ٹرسٹ گین کرنا بڑی بات ہے میں کہتے ہیں پہلے سوچتے ہیں کہ ہم نے کیسے کسی کو ڈوج کیسے کرنا ہاں تعلیم کے نام پر ہم کیا پڑھا رہے ہیں دیکھیں یہ تو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چھوٹا سا سوال پوچھو تو اس کو اپنی فیرڈ کے مطابق انسر نہیں پتا ہوتا کیا وجہ ہے؟ ٹکری ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں لیک اپ انٹرسٹ ان بچوں کے جن کا انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ نہیں ہے وہ اس کو ٹائم بھی ہوگا اس کے اوپاس ساری فیسیلٹیز بھی ہوں گی وہ نہیں پڑے گا جس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا جس کا ہوگا وہ انشاءاللہ وہ بنتے ہیں مہارت آج واقع ہمیں کاٹ گیا ہے کہ آج وہ انگریزوں کے اوپر راج کر رہا ہے سمجھ کیوں میں کیونکہ وہ اس چیز کو زیادہ وہ سیریزلی لیتے ہیں کہ وہ انہیں اے میں شاید ہمارے بچے وہ اس طرح سے کام نہیں کر پا رہے ہیں اب آئے نا لائن پہ موسیقی